تو دین کے علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے اور دین کے علم کو سیکھنے کے لئے پہلے زمانے میں اللہ والوں نے ایسی محنتیں کی اور ایسے مجاہدیں کیے فضائل عامل میں ایک نام ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ استاد تھے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اور حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ دونوں چچا بھتی جو کے یہ استاد تھے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اور یہ پتھان تھے افغانستان کے رہنے والے تو ان کے بارے میں لکھا حضرت شیخ نے کہ جب یہ علم حاصل کرنے کے لئے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے رائے پور میں آنے کے بعد ان کے پاس بھی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا مدرسے کے اندر رہنے کا اور بس دین کا علم سیکھتے رہنے کا لیکن اتنا تھا کہ وہ روزانہ ایک روٹی کھانے کے لئے دیتے تھے تو یہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بولے وہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک روٹی ملتی تھی تو بولے میرے جو یوپی کے جو ساتھی تھے اور دوسرے جو ساتھی تھے وہ آدھی روٹی کھا لیتے تھے اور آدھی روٹی شام کے لئے اٹھا کے رکھتے تھے مگر چونکہ میں پتھان آدمی تھا افغانستان کے تھے بولے میں ایک ہی وقت میں جو ہے وہ پوری روٹی کھا لیتا تھا اور شام کے لئے کچھ بھی نہیں بچتا تھا تو پھر جب شام کو مجھے بھوک لگتی تھی تو اس وقت میں میں مدبخ میں جاتا تھا اور تلاش کرتا تھا کہ شاید یہاں پہ کوئی جلی ہوئی یا ایسی ہی کوئی روٹی پڑی ہوئی ہوں گی تو تاکہ میں اس کو کھا سکتا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ جو روٹی ملتی تھی اس کے ساتھ میں سالن وغیرہ کچھ نہیں ملتا تھا بلکہ یہ لوگ پانی کو نمک میں ڈالتے تھے اور اس کو گھول دیتے تھے اور وہ جو نمک ہوتا تھا جس میں پانی ڈالا ہوا ہوتا تھا اس سے روٹی لگا لگا کر کھاتے تھے پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں نے ایک ترتیب یہ سوچی کہ ان کے جو استاد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائیپوری رحمت اللہ علیہ ان کے لئے چائے بنتی تھی تو بلے وہ جو چائے کی پتی رہتی تھی وہ پتی میں ہم گھوڑ دال کے اس کو روٹی کے ساتھ میں کھاتے تھے یعنی ایسے مجاہدے برداشت کی اور پھر مدبخ سے جو روٹی ہم کو ملتی تھی وہ کبھی وقت تھوڑی بہت کچھی رہتی تھی کبھی بہت زیادہ وہ جو بنانے والا تباق ہوتا تھا روٹی کو جلا دیتا تھا تو میں ایک مرتبہ اس کے پاس میں گیا اور میں کہنے لگا کہ دیکھو بھائی یہ جو روٹی تم بناتے ہو یہ جل جاتی ہے اس کو تھوڑا کم سیکھا کرو تو وہ اتنی کم سیکھنے لگا کہ جس کی وجہ سے روٹی کچھی رہنے لگی پھر دو تین دن کے بعد میں اس کے پاس میں گیا اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا روٹی کو درہ میڈیم طریقے سے آپ جو ہے سیکھا کرو آپ نے اتنا زیادہ اس کو سیکھتے تھے کہ وہ پہلے جل جاتی تھی اور اب اس کو بالکل ہی نہیں سیکھتے جس کی وجہ سے روٹی کچھی آ رہی ہے تو بولے وہ تباق مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بھئی میں تیری شکایت حضرت رائیپوری رحمت اللہ علیہ سے کرتا ہوں کہ یہ جو افغانستان کا پتھان ہے یہ یہاں پہ روٹی کھانے کے لئے آیا ہے یا علم حاصل کرنے کے لئے اس کو کبھی روٹی جلے بھی لگتی کبھی اس کو روٹی کچھی لگتی تو حضرت شیخ نے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ جو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائیپوری رحمت اللہ علیہ تھے وہ اس پکانے والے کے پیر پکڑ لیے انہوں نے اور کہا کہ بھائی اللہ کے لئے مجھے معاف کر دے لیکن حضرت تک میری بات مت جانے دے کہ میں نے تجھ سے ایسا ایسا کہا ہے ورنہ میں علم سے محروم ہو جاؤں گا تو وہ اللہ والوں نے ایسے مجاہد برداشت کی یہ علم کے حاصل کرنے کے لئے تب جا کے آج یہ علم پوری دنیا میں عام ہے اور پوری دنیا میں محفوظ ہے دنیا میں کسی بھی مذہب کا علم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے صرف ہمارا ایک مذہب ایسا ہے جس کی ایک ایک حدیث تاریخ کی ایک ایک بات ایک ایک چیز قرآن کی تفسیر یہ سب جو ریکارڈ ہے یہ جو محفوظ ہے ان اللہ والوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں اللہ والوں کے عجیب عجیب اگر ہم ان کے مجاہدوں کے واقعات پڑھیں گے اور سنیں گے تب ہم کو اس علم کی قدر ہوں گی آج ہم کو کیوں قدر نہیں ہے اس لیے کہ آج ہمارے پاس پورا جو علم ہے وہ ریڈی میٹ فرنٹیڈ پہنچ گیا ہوا ہے حدیث کی کتابیں ہیں ہمارے سرانے کو لیکن ہم لوگ محروم ہیں اور ناقدرے ہیں کہ آج ہمارے پاس اتنا علم ہونے کے باوجود ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس فضول کاموں کے لیے بھرپور ٹائم ہے فضول کاموں کے لیے فضول باتوں کے لیے وقت اگر ہمارے پاس میں نہیں ہے تو دین کا علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے